جس کی ابتداء خانہ کعبہ ہو اس کی انتہا کیا ہوگی اور کسی نے کیا خوب کہا کہ نور سے نور جلی پیدا ہوا سارے دنیا کا ولی پیدا ہوا قل ہو اللہ احد نے دی صدا لم یلد کے گھر علی پیدا ہوا اور آپ کی بیدار سماعتوں کے نظر ایک اور جملہ بھی کروں کہ جب فاطمہ بنت حسد داخل ہوئی ہیں اور باہر تشریف لائی ہیں اس کے بعد وہ اثر باقی رہ گیا تھا وہ جگہ باقی رہ گئی تھی اس جگہ کو پر کرنے کی بہت کوشش کی گئی اس اثر کو مٹانے کی بہت کوشش کی گئی اور آج بھی عجیب بات یہ ہے کہ وہ اثر باقی ہے اور وہ اثر مٹ نہیں سکا ہے کتنے ہی فضائلِ علی تھے جو کتابوں سے مٹا دیا گئے لیکن کعبے سے نہ مٹا سکے اور کسی نے کیا خوب کہا اور جب ایک کہانی ہے یہ منکر اور کعبہ کی ادھر سے شک نہیں جاتا ادھر سے شک نہیں جاتا فاطمہ بنتی اصد جب تشریف لے جا رہی تھی اس وقت دیوار پھٹی ہے اور دیوار پھٹی ہے دروادہ نہیں کھلا ہے دروادہ کھلتا بھی تب بھی خواتین ڈر جاتی ہیں دیوار پھٹنے سے تو مرد اٹھر جائے کرتے ہیں لیکن فاطمہ بنتی اصد وہ ہے جو پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتی ہیں کیونکہ اگر فرار کی ماں ہوتی تو فرار کر جاتی یہ حیدر کرار کی ماں تھی لہذا آگے بڑھ گئی اور مادر علی خانہ کعبہ کے اندر گئی ہیں خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی ہے اور تین دن تک فاطمہ بنتی اصد خانہ کعبہ کے اندر رہی ہیں مجھے بتائیے تین دن تک انسان رہے تو اس کے کھانے کے انتظام کیسے ہوگا اس کے پینے کے انتظام کیسے ہوگا اس کے آرام کے انتظام کیسے ہوگا اس کے اجالے کے انتظام کیسے ہوگا خانہ کعبہ کے اندر بظاہر اندھیرہ ہے چاروں طرف سے بند ہے کیسے انتظام ہوگا جب مادر علی باہر تشریف لائی ہے تو انہوں نے بتایا جب باہر تشریف لائے تو اسی انداز سے جیسے دیوار کے اندر در بنا تھا پھر سے در بنا فاطمہ بنت اصد باہر تشریف لائی اور باہر تشریف لائی جملہ فرمائی فرمانے لگی اے قریش والو اے مکہ والو مجھے پہچانوں میں کون ہوں میں وہ ہوں جو سابقہ ساری نیک خواتین سے افضل ہوں سبحان اللہ کیا کہنے میں آسیہ بنت مزاہیم سے بھی افضل ہوں جو فیرون کی زوجہ تھی میں جناب مریم سے بھی افضل ہوں جو مادر عیسیٰ تھی میں سب سے افضل ہوں کیوں بیان فرمایا کیونکہ آسیہ وہ تھی جو فیرون کے گھر میں عبادت کر رہی تھی جو سچے خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا اور میں وہ ہوں جو سچے خدا کے گھر میں عبادت کر رہی تھی اور جناب مریم وہ تھی کہ جب ولادت کا وقت آیا تو انہیں کہا کہ خانہ خدا کو چھوڑ دیجئے اور جب ان کے کھانے کے انتظام کا وقت آیا تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ انہوں نے خود درخت کو ہلایا اور ان کے لئے خورمہ نازل ہوا تو فاطمہ بنت عصد اور مریم کے اندر فرق یہ ہو گیا کہ جناب مریم کے لئے کھانے کا انتظام انہیں خود کرنا پڑتا ہے اور مادر علی وہ ہے جن کے لئے کھانا آسمان سے نازل ہوتا ہے اور فرماتی ہیں کہ میرے لئے کھانا لانے والی کوئی اور خواتی نہیں تھی جناب آسیہ تھی جناب مریم تھی جو جنت کے میوے میرے لے لے کر آئی تھی تو خادمہ میں اور مخدومہ میں فرق ہوتا ہے لہٰذا یہ ایک خاص فضیلت ایسی ہے جو فاطمہ بنت عصد کو ایسی حاصل ہوئی جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی اور فاطمہ بنت عصد کی یہاں جب ولادت ہو رہی ہے مولا متقیان کی افسوس ہوتا ہے جناب ابو طالب کی وفات لہٰذا ایک اور جملہ ارس کے روح آپ کی خدمت میں افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو جناب ابو طالب کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ مسلمان نہیں سمجھتے جناب ابو طالب کون ہے جن کا بیٹا خانہ خدا میں پیدا ہوا ہے جناب ابو طالب کون ہے جن کی گود میں نبی خدا پرورش پا رہے ہیں جناب ابو طالب کون ہے دوسروں کے اندر اور جناب ابو طالب میں بہت فرق ہے دوسرے اس وقت مسلمان ہوئے ہیں جب اسلام نے اپنا سمرہ دینا شروع کیا ہے توجہ فرمائیے گا دوسرے اس وقت مسلمان ہوئے ہیں جب اسلام نے اپنا فائدہ دینا شروع کیا ہے اور انہوں نے فصل کو حاصل کیا ہے لیکن جب فصل لگانے کا وقت آیا ہے تو کوئی اور موجود نہیں تھا یہ علی کے بابا تھے یہ علی کے بھائیہ تھے یہ علی کا گھرانہ تھا جناب جعفر تیار ہو یا جناب ابو طالب ہو یہ افراد وہ تھے جنہوں نے اس وقت فصل لگائی ہے کہ جب سختیہ تھی مشکلات تھی اسلام ترقی نہیں کر رہا تھا اور جب فصل کاٹنے کا وقت آیا ہے مال غنیمت حاصل کرنے کا وقت آیا ہے ترقی کا وقت آیا ہے اس وقت جناب ابو طالب رہلت فرما جاتے ہیں وہ جس نے اتنے احسانات کی اتنے احسانات کی اسے کافر کہیں کس نے کیا خوب کہا کہ معصوم دعاؤں کا اثر بھیج دیا ہے عمران کا ایک لخت جگر بھیج دیا ہے تو جو فرمائیے گا معصوم دعاؤں کا اثر بھیج دیا ہے عمران کا ایک لخت جگر بھیج دیا ہے سر سجدے میں رکھ کر تو کبھی پوچھ خدا سے سر سجدے میں رکھ کر تو کبھی پوچھ خدا سے کابے ہی میں کافر کا پسر بھیج دیا ہے کہاں جناب ابو طالب ہوں ان کا کیا مقام میں آٹھے سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام اشاء فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں شک کرے تم اس کے ایمان کے بارے میں شک کرو اور جو انہیں کافر کہے تم اسے کافر سمجھو اس قدر سخت باتیں ہیں جناب ابو طالب وہ ہیں جو وسی بنائے گئے ہیں جانشین بنائے گئے ہیں جناب ابو طالب کے جناب ابو طالب کے جانشین اور وسی ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام اور پھر کسی نے ایک مرتبہ مولا متقیان کی ظاہر خلافت کے زمانے میں کہا تھا اے علی آپ میں اور آپ کے والد میں کتنا فرق ہے آپ دیکھئے تو کس مقام پر ہیں جلال کے ساتھ ہے شان و شوکت کے ساتھ ہے اور آپ کے بابا اس نے باقید لفظ استعمال کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ عتیش جہنم میں ہے مولا متقیان کو جلال آیا کہنے لگے کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کا باپ نار میں ہو اور وہ خود قسیم الجنت و نار ہو وہ خود قسیم الجنت و نار ہے اور اس کا باپ نار میں ہے یہ ممکن نہیں ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا وہ ہیں کہ جب قیامت کے میدان ہوگا تو جتن نیک گھنے گھار ہوں گے اگر ابو طالب کے دامن کو تھام لیں گے تو سب کی شفاعت جنابی ابو طالب کریں گے اور پھر فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں سب انوار کے اوپر بھاری ہوگا جنابی ابو طالب کا نور جتنے نور ہیں جتنے انبیاں ہیں جتنے اوسیہ ہیں جتنے والیاں ہیں سب کے انوار پر جنابی ابو طالب کا نور بھاری ہوگا سوائے پنجتن پانک کے انوار کے اور معصومین کرام کے انوار کے اور پھر فرماتے ہیں کہ جنابی ابو طالب کا نور تو وہ ہے کہ جو آدم کی خلقت سے دو ہزار سال پہلے خلق کیا گیا ہے یہ ہیں جناب ابو طالب